بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی اس طرح میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا پبلک انجینئرین کے ڈپارٹمنٹ میں جوب کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا اور اس میں جو جوب سے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا اور پھر کہا تھا اگر اپلائی شروع ہوگی تو میں اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا تو نظرین اپلائی شروع ہو چکے اور یہ پبلک پبلک ہیلڈ انجینئرین نیوپارٹمنٹ ہے برپتن ہوا پش شور میں بہت اچھی اور زبردست جو کی اینانس کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر ایسیسٹن بی بی ایسیسٹین ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری افرام ورگنائز انجینئرسٹی سے اور اے بی سی ایڈ سیٹس ہے منورٹی زون زون ٹو زون وان زون فور زون ٹری ومن کوڈا منورٹی اور ایک تیس بھتیس سال تک اس کی لیے ایج رکوائر ہے اس دوسرے نمبر پر سب انجینئرین ہیں بی بی ایس بارہ ہے ڈپلوم آف سیشن انجینئرین سیون فرم ورگنائز ٹیکنیکل بارڈ اور اس کے لیے جو تعداد کی وی کن چی کو تعداد جو ہے وہ چالیس ہے اور اس کے لیے جو وامن ہے سترہ اور میرند ایراتی چار ہے زون وان زون ٹو تری فور فائف چار چار تری و اس کے لیے جو ایج رہی 48 سے 30 سال ہے اور یہ ایٹا پی آن لائن ہے اور اس کی جو لاس دیڈ ہے پچیس ایک دوہ زر ایکیس ہے اور چھتری پانچ چھتدوہزار ایکیس اس کی ایٹا پی آن لائن ہے اس کی اپلیکیشن شروع ہو چکے اور یہ اس کی جو اپلیکیشن آپ سمیٹ کریں گے ایٹر پہ آن لائن کریں گے کس طرح کریں گے تو بہت آسان طریق ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نہ ہے تو سب سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکے گئے ہیں پھر لازم کلک کیجئے تھا کس طرح کی نینی جو آپ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملصول ہوتی ہے آپ اپلائی کرتے ہیں آپ گوگل پہ آنگے گوگل پہ آپ لیکنگے ای ٹی ای ای انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیش ہوگا یہ جو سب سے پہلے برپر آ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے لیکنے کے بعد آپ کے سامنے ایٹا کا جو مینیو اور ڈیش بارے وہ اپن ہوگا یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیو پروجیکٹ اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو پروجیکٹ کی بارے وہ اپن ہوگا یہ جو آپ نیچے سکرو ٹون کریں گے یہ آپ دیکھ رہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ یہ پچیس جنوری اس کے لازلٹ ہے اور ایڈویلمنٹ آپ اس در دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو لکھا ہوئے اپلائی نو اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا آہ ریسٹریشن پورٹل جو ہے وہ اپن ہوگا یہ جو ریسٹریشن اس کے لیے ہے جو جس سے پاسفورٹ بول گیا اور ایٹ آپ نے سب سے پہلے اس نے اکاؤنٹ بنایا اور وہ ابھی اس ادھر اپنے سنیسی انٹرنگ کریں گے پاسورٹ انٹر کریں گے یہ نیو کے لیے ہیں اور جو پرانے کے لیے ہے وہ ادھر اپنا لوگن پہ کلک کریں گے سنیسی نمبر اور پاسورٹ انٹر کریں گے لوگن پہ انٹر کریں گے اگر وہ نیو ہے تو ریجسٹر پہ کلک کریں گے جس طرح میں کرتا ہوں یہ میں اپنے سنیسی نمبر دیتا ہوں ستر اور پاسورٹ میں اپنا ہوت کا ڈالتا ہوں ایک دوڑ ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں یہ ادھر آپ کا جو فل نیم آئے گا فل نیم کے بعد ڈیٹا بارد آئے گا سنیسی نمبر دیگا سنیسی فارم آہ دیں گے زون دیں گے آپ کون سے زون سے ہے اور بیجرمی سیل آف ڈیسٹنگ دیں گے اور ایمیل انٹر کریں گے اور موبائل نمبر ہے اور پاسورٹ اور کنفرم پاسورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ریسٹریشن ہے ادھر ایٹا پہ ہو جائے گا پھر آپ دوبارہ آپ کو اس منیو تک لے جائے گا جس طرح یہ اس منیو تک آپ کو دوبارہ لے کے جائے گا آپ ادھر دوبارہ اپنے سنیسی نمبر اور جو ادھر آپ نے پاسورٹ دیا وہ دیں گے اور پھر لوگن پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو کوالیفیکیشن پروفائل وغیرہ اس کو اپڈیٹ کر کے آپ نیچے جائیں گے تو آن لائن اپلائی پہ جو آپ کے وہ پوسٹ ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس پہ آپ کلک کرنے کے پر جو پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس آپ پوسٹ پہ اپلائی کریں گے اور بینک کا جو چالان آہ آہ پیج وہ اوپن ہوگا اس کو اپرینٹ کر کے اس بیل بینک میں اس کی جو مقررہ جو کتنے پانچ سو چو فیس ہوگی ان کو جمع کر کے آپ اس کو ایٹ آفیس نہیں بیجوا ہوں گے میں آپ کی جو اپلائی ہے وہ ہو جائے گی اور آپ ایک دن آہ بعد اس کو چیک کریں گے اپنی آہ اکاؤن کو انلائن ایٹ آئپ ہے تو آپ کی جو پیس ہو کی ویریفیکیشن ہے وہ انلائن ہو چکی ہوگی تو آپ کی ڈاکمم انس اٰو بیجوانیک میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی بہت آسان اس طرح ایٹ آئپہ اپلائی ہو جائے گی تو انشاء اللہ دوبارہ اس طرح کی جو اب کی وڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ